بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی ہاپ آپ سب لوگ خروعافیت کے ساتھ ہوں گے الحمدلیلہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو یہ میری صبح سے لے کر شام تک کی روٹین ہے مارننگ ٹو ایوننگ روٹین یہ صبح کا ناشتہ ہو رہا ہے شامی کباب تلے اور پراتھے پکائے اور بہت مزاتا ہے سردیوں میں شامی کباب اور پراتھوں کا یہاں پر دھوپ سیک رہے ہیں اوگی اور مانو اور یہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے خوب انجوائے کر رہے ہیں اوگی کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ یہ اوگی بھاگ جاتا ہے ابھی آپ سوزی کے بچے بھی دیکھیں گے یہ دیکھیں سوزی کے بچے بھی بہت موج میں ہیں جناب رات کو روتے رہتے ہیں اور دن میں دھوپ میں سوتے رہتے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ ان کی آواز سے میں بعض اوقات ڈر جاتی ہیں اور کبھی کبھی تو سوزی اتنی لاپروہ ہو جاتی خود اس کے بچوں کو اٹھا کر رکھنا پڑتا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جناب میں جا رہی ہیں گنڈولی لینے ہلوہ بنانے کے لئے اور اس کے بعد دھوم کی گوڑی کروں گی گنڈولی کا دیکھ لیں سین کیا چل رہا ہے یہاں پڑی کروں گی اچھا یہاں estatر ہے یہاں ہے کہ ایک ایک رہ دو ہوں nuی ٹھویں ٹھائیں طرد کی ایک ہیڈور گے înogenic موسیقی یہاں پر گنڈولیوں کی تلاش جاری ہے گنڈولی یہاں کی زبان میں حلوہ قدو کو کہتے ہیں حلوہ قدو کا جس کا حلوہ بنتا ہے تو کافی لگی ہیں کافی لوگوں میں باٹی گئی ہیں اور جب یہ لگتی ہیں تو بے انتہا لگتی ہیں اور جب خراب ہوتی ہیں تو بے شمار خراب ہوتی ہیں تو یہ ساری گندم لگائی ہوئی ہے یہاں پر اور یہ جو ساری زمین ہے یہ رشتہ داروں کی ہے مطلب کہ ساتھ ہی سی رشتہ داروں کی ساری زمینی کٹھی ایک ساتھ ہے اس حساب سے تو یہ گنڈولی ایک اور لگی ہوئی ہے یہ ابھی بڑی کرنے کے لیے رکھی گئی ہے یہاں پر میں تھوم کی لسن کی گارلک کی گوڑی کرنے کے لیے آئی ہوں جیسے کہتے ہیں پرالا کرانا ہاتھ بٹانا تو کل بھی مجھے بلایا تھا تو میں نہیں جا سکی تو آج موکہ ملا کے چلیں گنڈولی ہلوے کے لیے لے آتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم گوڑی بھی کر لیتے ہیں جناب یہ میں گوڑی کر رہی ہوں اور صبح کا ٹائم ہے مطلب زہر کے زہر کا ٹائم ہے یہ زہر ہونے والی تھی تو یہاں پر ایک جو ڈکا ہے چھوٹا سا کھیت اس کو ڈکا ہے یہاں کی زبان میں کہتے ہیں تو وہ کر چکی تھیں کل تو یہ والا ہم ایک ساتھ کر رہے تھے اور میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ لگا تھا یا پنتالیس منٹ لگے تھے تو ہم نے یہ کر لیا تھا تو ایمان کو دیکھ کر بھی شوق ہوا کہ میں بھی کرتا ہوں تو ایمان بھی کر رہا ہے اور اس کو بڑے دھیان سے کرنا پڑتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوب تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے کڑاکے دار صبح کے ٹائم دھوپ نکلی ہوتی ہے اور شام کو اتنی شدت کی سردی ہوتی ہے نا کہ حد ہے اور جناب گرم چیزیں کھا کے مچھ لیے اور چٹ پٹی چیزیں سردیوں میں کھا کے میرے ابھی وائس آور کرتے ہوئے اس طمق میں اتنی پین ہو رہی ہے بہت زیادہ فیل ہو رہا ہے مجھے کہ بہت میری طبیعت خراب ہو رہی ہے تو یہ بچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بکریوں کے لیے لنگ لنگ کے لیے بکریوں کے لیے یہ پتے پتے نہیں ٹالیاں اب یہ لے کر جا رہے ہیں یہ گائیں بھینسوں کا سارا گھر بنا ہوا ہے گندم لگ چکی ہے اب میں نے ایک دو دنوں میں جب بزار جاؤں گی یا پھر ایمان سے ہی منگوا لوں گی لسن تو لگ چکا ہے یہ میرا لسن تھوم نہیں لگا ہوا یہ ساتھ والوں کا جن کی گوٹی کر رہی ہیں ان کا ہی لسن ہے یہ تو یہاں پر اب بھی میں نے لگانا ہے ہرا دھنیا لگاؤں گی اور پالک لگاؤں گی یہ دیکھ لیں آپ لسن اس کی گوٹی کرتے ہیں کہ لسن کے بیچ کو بچاتے ہیں بس آس پاس کا جو ایڈیا ہوتا ہے نا اس کو نرم کر دیتے ہیں پھر جناب ہم بزار گئے تو یہاں سے فرمائش تھی بیٹی کی میگی نوڈلز لا کر کے دینے ہیں تو اتنی چھوٹے چھوٹے پیکٹس کر دی ہیں ایک تو بہت ہی پچاس روپے کا ہو گیا ہے پر اس کی پرائز زیادہ ہوگی پر میگی کم ہو گیا ہے تو یہاں پر میں پتیسہ بھی لے کر آئی ہوں اور یہاں پر جی چپس بھی بنایا جا رہے ہیں اور میں ہرہ دنیا میرا دل تھا کہ آج میں مون کی دال پکاؤں بہت دن ہو گئے تھے کہ کوئی دال نہیں پکی تھی تو ہرہ دنیا نہیں تھا ہرہ دنیا بھی لے آئی ہری مرچے پیلے ہی رکھی ہوئی تھی اور ہرہ دنیا بہت زیادہ فریش آ رہے آج کل گنڈولی بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ دن کا ٹائم ہے اب ہم کھانا کھانے لگے ہیں رات کو میں نے پکا لیا تھا جی آلو مطر اور آلو مطر پکا کے میں نے اس میں چار انڈے بوائل کر کے ڈال دیئے تھے تو دوپہر کو انڈے بوائل نہیں کیے تھے سادے آلو مطر کھائے تھے یہ شام کا ٹائم ہے تو ہم نے ساتھ چائے کے فنگر چپس میری بیٹی بھی نے بنا لیے تھے اس کو بہت شوک ہے کہ ہر ٹائم دو گھنٹے کے بعد کوئی نہ کوئی کوکنگ ہوتی رہے یہاں پر میں چکن پلاو بنا رہی ہوں اور اس میں میں نے آلو بھی ایڈ کیے تھے اور ہرہ دھنیا بھی ڈالا تھا جو آپ کے کمنٹس میں ضرور بتائیے اگر آپ کو چکن آلو کا پلاو کی ریسپی چاہیے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو یہاں پہ میں نے چاول بھی ایڈ کر دیا ہے ہرہ دھنیا بھی ڈال دیا ہے اب یہ تھوڑی دیر میں دم پر آ جائیں گے اور پھر ہم کھانا کھا لیں گے رات کا کھانا کھا کے ہم پری ہو گئے ہیں تو صبح ہم نے شادی پر جانا ہے جس کی مہندی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی تھی دن پہلے میں نے ویڈیو ڈالی تھی اس کی براد بھی ہو چکی ہے ریسٹ ڈے بھی گزر چکا ہے اب ہو رہا ہے اس کے لیے کل ولی ما اور کل جانا ہے صبح لگتا ہے لائٹ نے صبح نو بجے سے لے کر چار بجے تک تو میں نے سوچا کہ تیاری پوری کر کے سوں اور کپڑے میں نے ڈریسز نکالے ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں کو ابھی میں دکھاتی ہوں شیئر کرو ہوں یہ ویڈیو نہیں کے لیے اور جن لوگوں نے میری مہыندی کی ویڈیو نہیں دیکھی وہ ابھی جا کر ضرور ویڈیو دیکھیں میری ولیمک کی ویڈیو کی وہ بھی میں آپ لوگو یہاں شیئر کرو گے یہ دپٹہ میں آپ کو دکھانا دوں شیئر کرتی ہوں اور جو میری بیٹی کا ڈریس ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ پیپلم فروک ہے وہ بھی فروک ہے جو میں نے پہنی ہے یہ پیپلم فروک ہے نظر آ رہی ہے یہ اور اس کے ساتھ شرارہ ہے یا پھر کیولٹ ہے یہ مجھے نہیں پتا پر یہ شرارہ کی طرح ہی ہے یہ والے ائرنگ کو کافی ٹائم ہو گیا ان لوگوں کو ان لوگوں کو نہیں ان ائرنگ کو لیے ہوئے لیے مجھے پتہ نہیں کیوں کانوں میں درد شروع ہو جاتا ہے تھوڑی سی دیر پہن کے آپ کو کمنٹس میں بتائیے گا کہ یہ مجھے پہننے چاہیے اس ڈریس کے ساتھ میں آپ کو پہن کے بھی دکھا دیتی ہوں اور اس کو دکھاتی ہوں میں قریب سے یہ مجھے لگ رہا کہ اور نہ گلے میں کوئی نیکلس پہنوں اور نہ اس طرح بس یہی والے ائرنگز پہن لوں ہاں جی کیسے لگ رہی ہیں ایسے جیسے دو لوگ نے بڑے بڑے پہن دوسرا بھی پہن کر دکھاتی ہوں کہ کیسا لگتا ہے یہ جی میرا فیال ہے اچھے لگتے ہیں پر اتنا ہیوی لوک آ جاتا ہے میرا آج کا بلوگ یہی تک تھا کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ بائی بائی